گو سات سال کے بچے کی کیڈ نائپنگ کے بعد ایٹ سے کچل کا نرمم طریقے سے کی گئی ہتیا تو آئیے دیکھتے ہیں راج کمار گپتہ کے ساتھ وید پرکاس کی خاص ریپورٹ اتر پردیس کے جن پرد پھتے پور سے ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دے کی تھانہ حسین گنشیتر کے عالم پور نہری گاؤں کا ہے جہاں پر آجے سنگھ کے پوتر عمر سات سال سو مار شام کو گھر کے پاس کھیل رہا تھا اسی دوران بچہ لا پتہ ہو گیا پاری جنوں نے کافی خوج بین کی لیکن بچے کا کوئی پتہ نہیں چلا تھانے میں گمشودگی کی ریپورٹ دش کر آئی پر جنوں نے گاؤں کے لوگوں سے پوستاش کی تو پتہ چلا کہ پڑوس کے رہنے والے شامو عمر لگ بھگ 32 ورس کے ساتھ بچے کو دیکھا گیا تھا پیتا نے پولیس کو ترن سوچنا دی پولیس پہنچی تو آروپی گاؤں کے باہر کھیتوں میں کام کر رہا تھا پولیس نے حراست میں لے کر پوستاش کی جب پولیس نے شکت پور وقت پوستاش کی تو یوک نے بتایا کہ بچے کو وسکٹ کھلانے کے بہانے گاؤں کے باہر بنے گھر پر لے گیا تھا وہاں اس کے ساتھ گکرم کیا بچے چلایا تو اس کو پیٹ کر چھپ کر آیا تھا شامو نے اس کو کافی ڈرا دیا تھا اس کی سچائے نہ بتا اسی قرار اس کو ایٹ سے کچل کر بچے کی ہتیا کر دی حتی کے بعد شوکو اپنے ہی گھر کی آنگن میں پانچ فٹ لمبا تین ہی چوڑا گھڑا کھوٹ شوکو اسی میں دفنا دیا پولیس نے بتایا کہ آروپی نشے کا عادی تھا اس لئے وہ گاؤں کے باہر والے مکان میں رہا کرتا تھا نشے کی لت لگنے کے کارل اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی پولیس ادکشک راجے سنگھ دورہ کہا گیا کہ سبوت کے آدھار پریوک کپاسی کی سجا دلوانے کا پریاس کیا جائے گا سالان پھر نرحی جرام حوشین गहین ثانے میں یہاں پہ عجی سنگھ کے 7 ورشی پتر کے ساتھ دشکرم کر کے اور اس کی حتیہ کر دی گئی آروپی پکل لیا گیا اور فیل ڈیومیٹ کی ٹیم ہے سارے سکیاری پیس گھے کاری جائے گا اور پوری کوشش ہوگی اس کے بیرودھ جو بھی ساکش ہو کتر کر کے اس کو بڑی سے بڑی سجا دلائی ہے اور اسی دورہ آگ کھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے اور اسی دورہ آگ کھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے اب وہ تو اگر آگ کھوڑی ہے تو وہ بھی آئے گا سر اگر اینٹ سے کچھل کے مارا ہے تو اپنا چہرہ اس کا بیورت سے نسلہ ہویا ہے تو کچھ ماتن کے لیے بیجا جا رہا ہے باقی اس کے بیرد ہم ساتھ سے ساتھ کروائی کریں گے کوشش کریں گے کچھ مہم خاصلی سے